دنیا کی تلاشی مانگنے والے اپنی تلاشی دینے کو تیار نہیں ہیں پی ٹی آئی نے ملک کا وہ نقصان کیا جو باہر بیٹھ کر کوئی نہیں کر سکتا تھا سمندر پار پاکستانیوں کو جھانسہ دے کر ان کی جیبیں کٹی گئیں اوپوزیشن کے تبدیلی سرکار پر لفظی نشتر کہا باہر سے آنے والا پیسہ ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا رہا وفاقی حکومت نے 26 اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے لیگی رہنما نے اکاؤنٹس کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا پنٹی سکس اکاؤنٹس اور وہاں سے وہ پیسہ ذاتی ملکیت میں جاتا رہا اور وہ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے تو یہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بدترین بددیانتی ہے کہ جن کو لوٹ کر جن کو دھوکہ دے کر پیسہ لیا گیا اور وہ پیسہ یہاں پر اکاؤنٹ فور نہیں ہوا اور ذاتی اکاؤنٹس کے اندر جاتا رہا لہٰذا ان دونوں احسیتوں سے یہ کیس تقاضہ رکھتا ہے کہ فوری طور پر اس کی شفاف تحقیقات ہوں اور قوم کے سامنے حقائق پیش کی رہا جیسے خایدہ صاحب نے کہا کہ امران صاحب سب کی تلاشی مانگتے تھے جب اپنی باری آئی ہے تو تلاشی دینے سے انکاری ہیں اب ان کا فرض ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امران خان اپنی تلاشی دو اور جب تک تلاشی نہیں دو گے جب تک منی ٹریل نہیں دو گے سب کی منی ٹریل مانگی امران خان نے آج قوم ان کی منی ٹریل مانگ رہی ہے تو کبھی ایک عدالت سے سٹیک آب آنا کبھی دوسری عدالت سے سٹیک آب آنا بھئی آپ تو شفافیت کے چیمپئن ہو آؤ قوم کو پرچیاں دو قوم کو منی ٹریل دو قوم کو تلاشی دو خود چھپتے پھر رہے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ دال میں کالا ہے انہوں نے لوگوں کا پیسہ اڑایا ہے اور یہ چھپا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کون کون سی لابیز ہیں جن سے انہوں نے پیسہ لے کے پاکستان کو تباہ کیا